بلکل ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیں وہ کٹلٹ ہے آپ نے مٹر کے تو بلکل بھی کبھی نہیں کھائے ہوں گے تو بہت ہی ایزی ہے بنانا اور بہت ہی ٹیسٹ یہ بنتے ہیں آپ ضروری سے ٹرائے کر کے دیکھیں تو آئیے چلتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ایک بڑے سائز کا جو ہے وہ میں نے آلو لے لیا ہے آپ دو بھی لے سکتے ہیں میں کم بنا رہی تھی تو میں نے صرف ایک بڑے سائز کا جو ہے میں نے آلو لیا اسے کٹ ایسے لگا کر میں نے چھل کے اتار کر میں نے بوائل کر لیا ہے یہ بوائل کیا ہوا آلو ہے اور مٹر جو ہیں یہ بھی بوائل کیا ہوا ہے یہ میں نے ایک کپ صرف مٹر کے لیے ہیں چار ہری مرچے لوں گی میں پیاز اک لیا میں نے اسے باریک سا یا جیسے بھی آپ پکوڑوں میں یا ٹکیوں میں کھانا پسند کرتے ہیں ویسے آپ کاٹ لیں یہ جو ہے بیسن ہے دو چمچ لیا میں نے اسے تھوڑا سا آپ جو ہے فرائی پین میں یا کسی برتل میں سیک لیں اور یہ دو چمچ کھانے کے چمچ جو ہے وہ بیسن ہے اس میں پودینہ جائے گا اور ہرا دھنیا آپ جو ہے فریش بھی دھنیا اور پودینہ ڈال سکتے ہیں اور ایک اس میں انڈا جائے گا تو آئیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ آلو میں نے لیے انہیں میں اس کانٹے کی مدد سے جو ہے میں میش کر لوں گی تو جی آلو جو ہے میں نے میش کر لی ہے اب جو ہے اس میں یہ مطر انہیں بھی میں جو ہے وہ میش کر لوں گی ایسے کر کے ایزی لی جو ہے وہ میش ہو جائیں گے اگر ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں ہاتھ سے کر لیں اور مسالے جو ہیں وہ اس میں آم ڈالیں گے اس وجہ سے میں نے وہ آپ کو دکھائی نہیں ہے جیسے جیسے میں ڈالتی جاؤں گی ویسے ویسے جو ہے میں آپ کو دکھاتی جاؤں گی کہ کون سا مسالہ کتنا اس میں ڈالے گا تو جی میں نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ میں نے میش کر لیا اب میں اس میں یہ جو پیاز ہے یہ شامل کر دوں گی اس میں یہ پودینہ یہ بہت ٹیسٹ ہی لگتا ہے پودینہ اور ہرہ دھنیا جو ہے بہت اس میں جو ہے اچھا ٹیسٹ دے گا اور یہ جو ہری میرچے ہیں یہ بھی میں باریک باریک کٹ کے اس میں شامل کر دوں گی تو مسالوں میں جو ہے وہ بہت یعن مسالیں جائیں گے سب سے پہلے اس میں جو ہے وہ نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ جو ہے وہ شامل کر لیں یہ میں ہے آدھا چمچ جو ہے نمک کڑا رہی ہوں اور اس میں یہ پیسی ہوئی دھڑا میرچ ہے یہ آدھا چمچ کھانے کا چمچ ہے یہ آدھا کھانے کا چمچ اور زیرہ یہ آدھا چمچ چلا گیا سوکا دھنیا یہ آدھا چمچ چلا گیا اور جی یہ جو بیسن تھا دو چمچ کھانے کے یہ چلے گے اب جو ہے میں اسے مکس کر لوں گی اور اس میں یہ آدھا چمچ جو ہے چارٹ مسالہ یہ بھی شامل کر دیا اور انڈا جو ہے میں اسے مکس کر لوں اس کے بعد میں میں شامل کروں گی تو جی یہ اچھے سے جو ہے میں نے اسے مکس کر لیا اب جو ہے ایک انڈا اس میں شامل کروں گی میں اب میں اسے دوبارہ جو ہے اچھے مکس کر لوں گی تو جی اب میں تھوڑا سا جو ہے میں اوائل ہاتھوں پر لگاوں گی اور اس کے آلو اور مٹر کے جو کٹلٹ ہیں وہ میں تیار کر لوں گی میں شیف دے دوں گی ایسے ہاتھوں سے ایسے کر کے جتنے آپ کو پسند ہیں آپ اتنے بڑے آپ جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں یہ ایسے کر کے میں بناتی جاؤں گی ایسے کر کے اوائل لگا لیں اٹھائیں ایسے کر کے سارے کے سارے جتے بھی یہ کٹلٹ ہیں آلو اور مٹر کے میں وہ تیار کر لوں گی تو جی تاوے پر جو ہے وہ میں نے اوائل جو ہے وہ ڈال لی ہے آپ کسی فرائی پین میں بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ ہو گیا اگر ہم اب میں اس میں ایسی جو ہے وہ آلو اور مٹر کے جو کٹلٹ ہیں ایسے کر کے آرام سے وہ ڈال بھی جاؤں گی اور انہیں فوراں سے آپ نے جو ہے وہ نہیں پلٹنا تھوڑی دیر میں دو منٹ تقریباً جو ہے میں اسے ایک طرف سے پکنے دوں گی اس کے بعد میں جو ہے میں اسے پلٹوں گی تو جی دو منٹ ہو چکے ہیں اب میں اسے بہت آرام سے جو ہے میں اسے پلٹ لوں گی ایسے کر کے بہت آرام سے ایسے کر کے میں اسے ایسی جو ہے اسے پلٹتے جاؤں گی اور میں ادھر سے بھی جو ہے دو سے تین منٹ کے لیے میں اسے پکا لوں گی آلو اور مٹر کے جو کٹلٹ تھے ہمارے وہ ہمارے تیار ہیں اب میں اسے ڈی شاؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں تو جی ہمارے جو آلو اور مٹر کے کٹلٹ تھے وہ ہمارے تیار ہیں زبردست ہے بہت ہی ٹیسٹی بنتے آپ اسے چٹنی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ آپ انجوائی کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتے اور بہت ہی ڈیفرنٹ جو ہے وہ یہ کٹلٹ ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں اور مجھے بتائیں کمل سیکشن میں جا کے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی میری ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں میری ویڈیو کو اور جو لوگ نیو آئے میرے چینل پر وہ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دوبانہ مد بولیے گا تو میں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آؤں گی تب تک آپ اپنا خیار رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ